فائن سٹیڈنٹس آج ہم کریں گے کلمہ کے قسموں میں سے تیسرا قسم جو کیا ہے حرف حرف جیسے کہ آپ کو پتا ہے حرف وہ کلمہ ہے جو ایک جملے میں دو اسموں یا اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے اور تب ہی جملہ پورے معنی دیتا ہے تو حرف کیا ہے حرف ایک جملے میں دو اسموں کو یا پھر اسم اور فعل کو ملاتا ہے اور جب تک حرف نہیں آتا جب تک دو اسموں اور اسم اور فعل کو آپس میں نہیں ملاتے حرف تب تک جملہ کمپلیر نہیں ہوتا ہے پورا معنی جملہ نہیں دیتا ہے مثلا نے پر کی کا کے میں وغیرہ یہ سارے کیا ہے حرف ہے اب ہم دیکھیں گے مشاہ نمبر تین مندر جزیل جملوں میں سے اسم فعل حرف علاق کر کے خالی جگہوں میں لکھئے یہاں پر جزیل میں جملے دیے گئے ہیں ان جملوں میں آپ کو دیکھنا ہے کہ کونسا اسم ہے کونسا فعل ہے اور کونسا حرف ہے اور پھر ان خالی جگہوں میں آپ کو لکھنے ہیں جملہ نمبر ایک ہے سموار کو اسکول جانا ہے اس میں سموار اور اسکول کیا ہے اسم ہے جانا کیا ہے فعل ہے اور کو کیا ہے حرف جملہ نمبر دوسرے میں سچ بولو سچ کیا ہے اسم ہے اور بولو فعل ہے جملہ نمبر تیسرے میں امجد نے مسجد میں نماز ادا کی امجد اور مسجد کیا ہے اسم ہے اور فعل کونسا ہے ادا کی ادا کی کیا ہے فعل ہے اور نے اور میں کیا ہے حرف ہے جملہ نمبر چار میں میں نے دروازہ کھولا اس میں 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 اور دروازہ کیا ہے سوری میں اور دروازہ کیا ہے اسم ہے نے کیا ہے حرف ہے اور کھولا کیا ہے فعل ہے جملہ نمبر پانچ میں اکرم کی کتاب میز پر رکھی گئی ہے اس میں اکرم کتاب اور میز اکرم کتاب میز کیا ہے اسم ہے اور فعل کونسا ہے رکھی گئی کیا ہے فعل ہے کی اور پر یہ جو دو ہے یہ کیا ہے حرف ہے اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اسم کیا ہوتا ہے فعل کیا ہوتا ہے اور حرف کیا ہوتا ہے آپ کو یہاں پہ جو حرف کا تعریف ہے یہ جو تعریف ہے آپ کو اچھے سے کوپی پہ لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے جی سرح سے اسم اور فعل کا آپ نے کیا ہے اسی طرح سے آپ کو لکھنا ہے حرف کر کے ہیڈنگ میں حرف کر کے حرف مقلمہ ہے جو ایک جملے میں دو اسموں یا اسم اور فعل کو اپس میں ملاتا ہے اور تب ہی جملہ پورے معنی دیتا ہے مثلاً نے پر کی کا کے میں وغیرہ یہ آپ کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے خدا حافظ